اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے لئے لے کر آیا ہے مینگو ملشیک کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے ویسے مینگو ملشیک بہت سے طریقوں سے بنایا جاتا ہے انہی میں سے ایک طریقہ ہم آپ کی ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی آسان اور مزیدار ہے اس کے لئے ہمیں آپ کے مینگو رکھ لیے ہیں جو کہ بلکل فریش ہے اسے کٹ کرنے سے پہلے اچھے سے واش کریں گے تو یہاں پر ہم دو مینگو کا ملشیک بنائیں گے جو کہ بہت ہی زیادہ بن کے تیار ہوتا ہے اس کو مزیدار سے کٹ کریں گے آپ کو جیسے آسان لگے آپ اسے کٹ کر لیں مینگو ملشیک بچے یا پھر بڑے سے بہت ہی پسند کرتے اور یہ ہر کسی کو پسند آتا ہے یہ مینگو ملشیک بہت ہی زیادہ کریمی اور سمودھ بن کے تیار ہوتا ہے ایک مینگو کو ہم کٹ کر دیں اور یہ دوسرا ہے اس کو بھی ہم ایسے ہی کٹ کریں گے تو یہ دیکھیں آپ اسے اس طرح سے اوپن کریں تو یہ بہت ہی خوبصورہ سا لگے گا اور اس کے سارے پیسز کو نکال دیں گے تو یہاں پہ مینگو کی پیسز بن کے تیار ہو چکے ہیں اس کو ایسے میش کریں گے تاکہ اچھے سے باریک ہو جائے اسے میش کرنے کی بعد یہاں پر ایک جار لیں گے اور اس میں میش کی ہوا مینگو ڈالیں گے اب اس میں ڈالیں گے شگر آپ میگو میل شیک میں جتنا میٹا پسند کرتے ہیں اپنی حساب سے شگر ایڈ کریں تو آدھے کپ شگر ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب ڈالیں گے فریش کا رکھاوا تھنڈا میلک یہ بہت ہی زیادہ تھنڈا میلک ہے اب اسے باریک کر لیں گے اسے باریک کرتے ہوئے دو سے تیر منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سموتھ اور کریمی پیسٹ بن کے تیار ہو چکا ہے یہ اسی طرح کا ہونا چاہیے اس کو سائیڈ میں کریں گے اور یہاں پر لیں گے تھنڈا میلک اور اس میں سارا پیسٹ ڈال دیں گے اب اسے سپور سے اچھے سے مکس کر دیں گے آپ چاہے تو اسے ہینڈ بلینڈر سے بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن ہم اسے دوبارہ سے گرینڈ کریں گے جس جار میں ہم آنگو کا پیسٹ بنائے تھے اسی میں تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے ہم اس کو باریک کریں گے تو یہ بہت ہی زیادہ کریمی سموتھ اور ٹھیک سا بن کے تیار ہوگا سارے جو اس کو ہم دوبارہ سے گرینڈ کر لیں اس کو ہم جگ میں ڈال دیں گے تو جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا ملشے کے بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوا ہے اب اس میں ڈالیں گے تھوڑے سے ایس کیوب اگر آپ کو تھنڈا اچھا لگتا ہے تو آپ اس میں ایس کیوب ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ اس اس کیپ کر دیں آپ اس ملشے کو بننے کے بعد تین سے چار گھنٹے تک فریج میں رکھیں کیونکہ تھنڈا بہت ہی مسئدہ لگتا ہے اب اس کو گلاس میں نکال دیں گی تو گلاس میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے تھوڑے سے ایس کیوب اور اس کے بعد ڈالیں گے مانگو ملشیک اگر آپ اس میں ہلکا سا کرنچی فلیور چاہتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑے سے کاجو بادم کرش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے آخر میں رکھیں گے چیری تو یہاں پہ مزیدار سا مانگو ملشیک بن کے تیار ہو چکا ہے جو کہ بہت ہی زیبردست بنا ہے آپ بھی اس مانگو ملشیک کو اپنے گھر پہ ضرور ٹرائے کریں بہت ہی زیبردست ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کمیٹ سے ضرور کیجئے گا چینل پر اگر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تھانکس اور واشنگ جس ویڈیو موسیقی موسیقی